یاما ہاں وائی بی آر وان تو فائی کا دو ہزار چوبیس مارل اور گری کلر میں سکس منت کے انسٹالمنٹ پلانٹ بھی زیرو پورسن مارک پہ جو بائیک ہے نا وہ مل سکتی ہے فیول ٹینک کے شیپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سے اس کی شیپ بنائی گئی ہے وان تو فائی سیسی کا انجن پروائیڈ کیا گیا جو کہ ایس او ایسی ٹیکنولوجی کے ساتھ پینٹ کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی کا فیچری کوالٹی کا پینٹ یوز کیا گیا مل جاتا ہے وہ جو ٹائر کی گریپ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹ سائیڈ پر یہاں پر ڈسک بریکنگ سسٹم ملتا ہے اسلام علیکم فرنس مینام ہے آزان وراب دیکھ رہے ہیں سی ٹیک فرنس اس وقت میں موجود ہوں حنیف آٹوز گجراوالا پہ آگے چلکہ میں آپ کو ان کو کمپلیٹ جو ایڈریس ہیں وہ بتا دیتا ہوں اور حنیف آٹو گجراوالا پہ اس وقت یامہ وائی بی آر کا دو ہزار چو بیس مارڈل جو ہے وہ آ چکا ہے اور اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے گری کلر میں اور ابھی تک کمپلی نے گری کلر ہی پروائیٹ کیا جیسے مزید کلرز آئیں گے وہ بھی انشاءال آپ سے شیئر کریں گے تو آج میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ یہ بائی کس طرح کی ہے اور اس میں اگر کوئی چینجن کی گئی ہے وہ میں آپ کو دیکھاؤں گا اس کے علاوہ حنیف آٹو والے سکس منت کا مارکہ پہ انسٹالمنٹ پلین بھی دیتے وہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا تو چلیں فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو فرنس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے یامہ وائی بی آر وان ٹو فائی کا دو ہزار چو بیس مارڈل اور گری کلر میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت میں موجود ہوں ہنیف آٹوز گجراوالا پہ جو کہ یامہ کا اوفیشل شو روم ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ قوانٹی میں جو یامہ کے جو بائکس ہیں نا وہ مل جاتی ہیں اور سبھی جو موڈلز ہیں سبھی جو کلرز ہیں یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں ان کی لوگیشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ان کا کاڈ اور ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں اور ان کے جو لوگیشن ہے نا وہ یہاں پہ مینشن بھی ہے سیالکورڈ روڈ نیر ایش بیل بینک خوکر کی گجراوالا اور یہ ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے آپ ان کو کال کر کے جو انسٹالمنٹ پلان ہے نا وہ بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے گریل کلر میں موجود ہے فرسٹ او فال آپ کو اس کا جو فیول ٹائنک اور سائٹ کور ہے نا اس کا ایک ویو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی تری سکسی لوگ دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں انسٹالمنٹ پلان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے سکس منت کی جو انسٹالمنٹ ہے نا اس پہ زیرو پرسن مارکا پہ یہاں سے جو بائی کے اوپر چیز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی اس کی لک آتی ہے اور گری کرر کافی خوبصورت لگتا ہے گری اور بلیک کے کمبینیشن کے ساتھ یہ بائی کا آ رہی ہے پر اپر ویڈیو سٹارٹ کنٹ سے پہلے آپ کو دکھاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انسٹالمنٹ پلان اور سکس منت کا انسٹالمنٹ پلان ہے اور یہاں بھی ہی پرانی پرائیس ہے چاہلا خوافہ بہنز ہزار پانسا در پور ویڈیو انسٹالمنٹ کی اس کے ساتھ سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے منت کی depressing ہے سٹارٹ کرتے ہیں پروپر ویڈیو تو فرسٹ اوال یہ دیکھیں آپ کو اس کا وائزر جو ہے نا وہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر سے جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہے آئی خوب آپ کو اس میں سے میرا جو ہاتھ ہونے نظر آ رہا ہوگا اور کافی اچھی کوالٹی ہے اب اس کے وہ ٹیپنگ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ نیو ہے یعنی تو میں آپ اپن کر کے بھی دکھا دیتا ہے ہیڈلیٹ اب اس کی دیکھ سکتے ہیں اس میں سنگل چھوڑے سے آپ کو ٹرن انڈکیٹرز ملتے ہیں اور ٹرن انڈکیٹرز کا جو سائز ہے نا ایک تو وہ کافی چھوٹا ہے کافی ٹرن انڈکیٹرز ہوتے ہیں جو کتنی آسانی سے ٹوٹتے نہیں ہیں اور چھوڑے سے سائز میں ہی آتے ہیں اس کے بعد نیچے والی سائٹ کے بات کر لیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مارگارٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مارگارٹ کی جو پینٹ کی جو قوالٹی ہے نا وہ کافی زیادہ کمال آئی خوبہ آپ کو اس کی قوالٹی کا آئیڈیا ہو رہا ہوگا میٹیلک پینٹ اس کے ہم تو یوز کیا گیا اور گریہ کلر کا جو پینٹ ہے نا وہ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس قسم کا آپ کو اس کا مارگارٹ جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اگر ہم اس کے فرنٹ شاکس کے بات کر لیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی جو رینڈنگ ہے وہ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پینٹ کی قوالٹی ہے یہاں بھی ریفلیکشن لائٹ میں لیاتی ہے اور اوپر تک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی قوالٹی جو ہے نا وہ تو کافی اچھی ہے اور اچھی قوالٹی والی بھائک ہے فرنٹ ٹائر کی بات کر لیں یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں 2.75x18 کا اس کا جو ٹائرہ وہ دیا گیا ہے سکس پلائی کی ریٹنگ کے ساتھ یہ ٹائر آتا ہے اور سرویس کا اس کا ٹائر جو ہے نا وہ یوز کیا گیا ہے اور اوہرال آپ جو ریم کی جو قوالٹی ہے نا وہ بھی آپ چیک اوٹ کر سکتے ہیں ہوگا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کس قوالٹی کا اس کا جو ریم میں نے اس میں پروائیڈ کیا گیا ہے اور فرنٹ ٹائر کی جو گریپ ہے نا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کافی اچھی چیز ہے مطلب اچھا ہی نونا ٹائر اس میں فرنٹ میں یوز کیا ہے اس کے مطلب آجاتے ہیں اس کے فیول ٹنگ کی طرف فیول ٹنگ کی شیپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت سے اس کی شیپ بنائی گئی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لوگو ہے نا وہ میں جاتا ہے لوگوں کی بات کر لیں تو یہ آلماس ٹیکر ٹائپ آپ کو لوگو مل جاتا ہے باقی پینٹ کی کوالٹی کا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کافی خوبصورت سے اس کا جو پینٹ آنا کیا گیا ہے مٹیلک لپ میں آتا ہے اور گری جو کلر ہے نا یہ بھی کافی خوبصورت کلر ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو بلیک ہے نا وہ اس میں ایڈ کیا گیا ہے اور وائی بی آر گیا ہے برینڈنگ وہی اس کے گرافکس ہیں ایکچلی وائی بی آر مینچنڈ ہے اور اسی کا جو کلر کا کمبینیشن جو ہے نا وہ دیکھے اس کے جو گرافکس ہیں نا وہ تیار کیے گئے ہیں ایسا نہیں ہے ہونے کی طرح لیتا گرافکس ہیں اور لوگوں صرف لگایا گیا ہے ان کے جو گرافکس ہیں نا وہی ان کی برینڈنگ ہے اس کے یہاں پہ یاماہا کے برینڈنگ مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو وان ٹو فائیو ہے نا وہ لکھا مل جاتا ہے اور وان ٹو فائیو کھینج کے بچھے لے گئی ہیں اور اس لی کا انہوں نے جو سٹیکر ہے نا وہ بنا آتی مطلب اس کے گرافک جو ہے نا وہ بنا آتی ہے انجن کی بات کر لیں اس پہ وان ٹو فائیو سیسی کا انجن پروائیڈ کیا گیا جو کہ ایس او ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آتا جبکہ وان ٹو فائیو ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو وہ ابھی تک بھی او ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو کاربوریٹر بغیرہ نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پینٹ کی جو کوالٹی ہے وہ تو مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے اوورال اس کے انجن کی کوالٹی ہر چیز کی مجھے کافی بہتر لگ رہی ہے اور اس کے اندر اگر گئرز کی بات کر لیں تو اس میں سپورٹی شیفٹ پیٹرن جو آنا وہ دیا گیا ہے اگر اس کا آگے لگے گا باقی جو اس کے گئرز آنا وہ بیچھے لگیں گے یہ آپ کو آدھر ڈالنی پڑے گی اگر آپ پہلے یہ یوز نہیں کر رہے پینٹ کی کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی کافی اچھی کوالٹی کا پینٹ یوز کیا گیا ہے اور آئی تینگ یہ فائیبر یوز کیا گیا ہے یہ کافی سولیڈ آباٹ اس کی جو کوالٹی کافی اچھی ہے یہاں بھی آپ کو تھوڑی سی سپیس مل جاتی ہے یہاں سے آپ اس کا جو آئل وغیر آنا وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے شاکس کی بات کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فائیف سٹیپس ایجسٹیبل اس کے ریئر شاکس ملتے ہیں جو کہ سپرنگ والا جو شاکس جس کو کہتا ہے نا کال سپرنگ وہ اس میں شاکس دیئے گئے ہیں اور اچھی بات یہ کہ ایجسٹیبل شاکس ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بیک کی بات کریں اس کی ٹیل ہے نا وہ گریہ کلر میں دی گئی ہے جو کہ کافی خوبصورت کلر ہے اور یہاں پر اس کی ٹیل کے اوپر یامہا کی جو برینڈنگ ہے نا وہ بھی مل جاتی ہے اس کی اب جو ٹیل لائٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت اس کی لائٹ ملتی ہے اور کافی چورس چورس ٹائپ اس کی جو شیف آٹرن انڈکیٹرز وہ ہی مل جاتے ہیں مرگر کی بات کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہارٹ پلاسٹی کا مرگر دیا گیا ہے اور مرگر کوالیٹی ہے وہ بھی ٹھیک تھاں گے اس کے بعد ٹائر کی بات کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں 90x90 اور ایٹین انشئیز کا ٹائر دیا گیا ہے نائٹی پائٹین انشئیز کا اور ٹائر کی مزید ڈیٹیلز کی بات کر لیں سرویس کا ٹائر ملتا ہے اور سکس پرائی کی ریٹنگ کے ساتھ ہیں جو ٹائر ہیں نا وہ پروائید کیا گیا ہے اور تائر کی گریپ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بریکنگ کی بات کر لیں تو ریر جو بریک ہے وہ اس کی ڈرم بریک ملتی ہے اور اس میں لایر ام دیا گیا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی والیٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یاما ہا کی برینڈنگ بھی یہاں بھی موجود ہے اور بلیک کلر کا اس کا لایر ام آ مکو مل جاتے ہیں اس کے بعد مفرے اگزاسٹ ﷺ کی بات کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اگزاسٹ ہے نا وہ میڈ بلیک پینٹڈا اور مجھے بلیک ہی مجھے گری شیڈز زیادہ لگ رہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر جو کروم کی اس کے پر جو سٹریپ پینٹا وہ ملتی ہے جیسے پہلے یامہا کی بائکس میں ہوتی ہے اسی طرح کہ آپ کو سنسر ملتا ہے کوئی تفدیلی نہیں اس میں کی گئی اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک اس کا جو پائی پینٹا سنسر کا وہ جاتے ہیں اور یہاں سے اگر میں آپ کو انجن دکھاتا چلوں تو انجن کی پینٹ کی کوالیٹی مجھے کافی اچھی لگی ہے جیسے ہونڈا کی ہوتی ہے یہاں پھر جیسے سزوکی کی ہوتی ہے میسے ہی کوالیٹی مل جاتی ہے آپ کو اس کے بعد یہاں سے آپ اس کا جو کاربوریٹر ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے سے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ آپ کو سیف سٹارٹ موٹر بھی آئی خوب نظر آرہی ہوگی اس کے لیبا اس کا جو انجن کا کاواری نو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برینڈنگ میل جاتی ہے اور کیک سٹارٹ بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے اور اس کے لیبا س سٹارٹ بھی موجود ہے یہاں پہ یہ فیول ٹینک ہے وہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیPOٹس ملتان ہے کہ آپ کو اس کی جو لک ہے وہ کیسی لگ رہی ہیں مجھے تو فرسٹ اپ آل اس کی جو لک ہے ہوا کافی اچھی لگی دی فرسٹ لوک میں اور فرنٹ سائٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو فرنٹ سائٹ پر یہاں پر ڈسک بریکنگ سسٹم ملتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسک کا سائز بھی کافی بڑھا ہے اور کوالیٹی بھی مجھے اس کی کافی کمال نگری ہے اور اوورال مطلب ڈسک بریک کافی اچھی کوالیٹی کی ڈسک بریک ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سیڈنگ پوزیشن ہے نا وہ بلکل بھی فیملی بائک والی نہیں ہے اس کے لئے فیملی بائک آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو سیڈنگ پوزیشن ہے نا وہ کافی اونچی نیچ ہے مدلہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اونچی ہے نیچے سے نیچ ہے میں آپ کو تھوڑا دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیسے جا کر ہی ہوتی ہے بیک جو سیڈنگ پوزیشن کے لیے وہ کافی زیادہ اونچی ہے اس کی وجہ سے یہ جو سیٹ ہے نا یہ کسی بھی طرف سے فیملی بائیک والی سیٹ نہیں لگتی اس کے لئے اگر ہم پرائسنگ کی بات کر لیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے جو پرائس ہے وہ منچنڈ ہے جو کہ چار لاکھ باون ہزار پانچ سو روپے ہے انکلوڈنگ ٹیکس اور ہنیو فٹو سے گرہ پرچیس کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو سکس منت کے انسٹالمنٹ پلانٹ پر زیرو پرسن مارک پر جو بائیک ہے نا وہ مل سکتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے انسٹالمنٹ پر لوگ میں ایسے پوچھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ انسٹالمنٹ پر بائیک لیننا چاہیے یہاں سے آپ کو مل جائے گی اگر ہم گریپس کی بات کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی لو بھی بٹن مل جاتے ہیں ترن انڈیگیٹرز مل جاتے ہیں یہ وہی پوش والے ترن انڈیگیٹرز والے بٹن ہے اور یہاں پہ اس کا جو ہارڈ ہے نا وہ مل جاتے ہیں herbKit فینچنگ جو ہے وہ کافی اچھی ہے یہاں پہ آپ اس کا جو کلچے وہ اس کی مل جاتے ہیں رائیٹ گریپ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ اس کا تھروٹل اس کے علاوہ اس کی لائٹ کی آپشنز ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کا سیف سٹارٹ جو بٹن ہے نا وہ مل جاتے ہیں اور اس میں گریپ کر دی گئی ہے اگر آپ میٹر کی بات کر لیں تو میٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوس میں جو سپیڈو میٹر ہے وہ مل جاتا ہے اس کی مائلیج مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اوڈو میٹر جو ہے نا وہ بھی دیا گیا ہے یہاں پہ اس کی فیول گیج ہے اور یہاں پہ اس کا آرپی میٹر اور گئر انڈیکیٹر مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو آئی ہوپ نظر آ رہا ہوگا ہے اس کے اندر نیچے کچھ لائٹس جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں جس میں نیوٹرل کی لائٹ ہے ٹرن انڈیکیٹر کی ہائی لو بیم کی لائٹ ہے اس کے علاوہ آ جاتی ہے اس کی کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس قسم کی آپ کو اس کا نرکی ملتی ہے اور ٹھیک ہے اچھی کی ہے اس کی اوپر سے بلکل یہ چھوٹی سی کی ہے اور آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ہی ہوگا آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگا تو مجھے کمینٹس میں ضرورت آئیے گا کہ آپ کو یہ موڈل کیسا لگا یہ بائی کی کوالیٹی کیسی ہے اور سپیشلی جو کلر ہے گرے گلر اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے کہ اگر آپ نے اسے کوئی بائیگ یوز کر رہا ہے تو اپنے اوپینینز ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنے والا بولیے گا thank you so much friends اللہ حافظ